بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاقی حکومت نے منی بجٹ لانے کے لیے فائنینس تربیمی بل لانے کے لیے کافی کوششیں کی آج کل اہوان کے اندر ایک ہی بحث جاری ہے اور وہ فائنینس تربیمی بل پر جاری ہے آپوزیشن کی جانب سے بے شمار تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا آج بھی اگر اسمبلی فلور کی اگر ہم رودات دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس سیکٹرز میں آپ یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس سے عام عوام پر بہت گہرا اثر پڑے گا جبکہ پاکستان مسلمی گنون نے اتحادی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا مشورہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے ان تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے فائنینس تربیمی بل کے حمایت نہ کریں تو آج پاکستان مسلمی گنون کے رانوما خاجہ آسف نے اسمبلی فلور پر کیا کہا ہے پہلے وہ ملاحظہ پھر گفتگو کو آگے پڑھاتے ہیں یہ طباکن بجٹ اور پاکستان کی معاشی خودمختاری بیچنے والا سٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ پاس نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بائس کروڑ عوام کی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں آج اس ایوان کے اندر ہر بوران کا پاکستان کے اندر موجد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے یہ فلودے والے کی بات کرتے ہیں اپنے چائے پلانے والا کے کونڈ میں کروڑوں پر بلائیں یہ میاں شباز شریف کو ٹیٹی کا تانہ دیتے ہیں یہ اپنے کتیس کروڑ پر کہاں سے نکل آیا یہ بڑی پرانی واردہ تھا جناب چیرمن وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو رولہ پائی جاؤ رانو صاحب آپ نے خالچہ آسف صاحب کی گفتگو سنی آج ان کا یہ بھی موقف ہے کہ بیشتر اپنے عراقین اسملی کو بولانے کے لیے فارم کروانے پڑھ رہے ہیں تو جب بڑے بھائی کو بولانے کی ضرور پڑے پھر آپ کو چھوڑ کے نکل جانا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف اپوزیشن متحد ہے دوسری طرف حکومت بزد ہے کہ فائنانس ترمیمی بل کو پاس کروایا جائے گا تو پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ یہ اثر بڑی سیدھی سی بات ہے کل انتحان ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا آج جو شباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی ہے اب کوئی در اس ملاقات میں کیا تیہ ہوا ہے اس ملاقات میں یہ تیہ ہوا ہے کہ اگر کل یعنی صبح اپوزیشن کی تعداد مکمل ہوتی ہے اور حکومتی تعداد کم ہوتی ہے تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے اور اس کے لیے پچیس جنوری کو بقاعدہ اعلان کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب حکومت جو ہے وہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ ان کیرکان پورے ہوں اب اندر کی بات یہ ہے کہ پنجاب سے جتنے ان کیرکانیں اسمبلی ہیں وہ اس وقت تاکہ اسلام آباد پہنچ کے ہیں ان میں سے چھے لوگ کچھ نالا تھے ان کو بھی راضی کر لیا گیا ہے دو بیمار تھے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب وہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں اور اصل وزیر اللہ پنجاب کا جو وہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس بھی انہیں بھی یہ ٹارگر دیا گیا ہے کہ پنجاب کا کوئی ایم اینے کسی صورت میں بھی مس نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اب آپ آگے چلتے ہیں ذرا آپ پوزیشن کی طرف ہاں اس میں ایک اور اضافہ کر دوں پرابلم آ رہی ہے حکومت کو دو اطراف سے کراچی کے تین ایم اینے ہیں وہ اب اس وقت تک منیج نہیں ہوئے لیکن وہ منیج ہو جائیں گے ایک اتحادی جو ہے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کراچی کے اتحادیوں نے میری طلاع یہ ہے کہ وہ بھی پوری ہو گئی ہیں کے پی کے سے کچھ ڈیوانڈ تھی کچھ ایم اینیز کی فیس ٹو جو مرحل ہے نا انتہابی مہرہ راجع کا اس پہ کہ ہمیں ہماری مرضی کی وہاں پہ نشستیں دی جائیں اور ایک ان کا ایم اینے جو پشاور سے ہے جس نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا کہ بقیدہ جس کے خلاف انکوائری بھی انہوں نے شروع کی وہ بھی نراز تھے اس کو بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب حکومت اور اپوزیشن جو ہے دونوں ایک کی طرف چلے میں ہیں اپوزیشن جو ہے اس کے گیارہ لوگ جو ہیں وہ غیب ہیں غیب کا مطلب ہے گیارہ لوگ جو ہیں ان کے مطلب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید کل نہ پہنچے ان گیارہ میں سے دو کم ہو سکتے ہیں دو زیادہ ہو سکتے ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں اب دونوں اطراف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر حکومت یہ بل پاس کروا لیتی ہے کل ان کی تعداد پوری ہوتی ہے کل ویسے ہونی وہ آپ ایک دنگا مجھتی ہے یا صرف یہ ذر میں رکھیے گا کل وہاں پر جو ایوان ہوگا نا پارلیمنٹ وہ آپ کو اب نظر آئے گا کہ ایک دنگل ہوتا وہ نظر آئے گا جو پلاننگ ہے کل میرے اطلاع کے مطابق تو کچھ پلے کارڈ کے ساتھ ساتھ کچھ چوریاں اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کل اپوزیشن اگر اپنی تعداد پوری کر لیتی ہے اور حکومت اگر کل اس میں نقام ہو جاتی ہے تو پھر پچیس تاریخ کو حکومت کے خلاف ایوان کے اندر تبدیلی کے حوالے سے پی ڈی ایم بقیدہ اعلان کرے گی بقیدہ اعلان کرے گی پی ڈی ایم کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور ایوان کے اندر سے تبدیلی لانے کے لیے اعلان کیا جائے گا اس کی ڈیٹ کب رکھی جاتی ہے کب نہیں رکھی جاتی وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن پچیس کو وہ اعلان کر دیں گے اس صورت میں کہ اگر کل کا بل جو ہے کل کا یہ جو ترمیمی بل ہوگا اس میں بجٹ کے حوالے سے وہ اگر اس میں اپوزیشن جیتی ہے تو وزیراعظم کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے ایوان کے اندر لانے کے لیے تمام اپوزیشن متحد ہو جائے گی پیپس پارٹی سمیت اور اگر کل وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اگلی بات اور بری خبر لے لے پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اعتماد کی تحریک تو نہیں آئے گی پھر یہ آٹھ دن کا دھنہ دینے کے خوالے سے فیصلہ کریں گے آٹھ دن کا دھنہ اور اس دھنے میں فیصلہ یہ کہ اس دھنے کے جو ہوں گے اس میں مہنگائی مہنگائی کے ساتھ فارن فنڈنگ کیس کہ اگر اس وقت تک حال ہو گیا ٹھیک ہے نہیں حال ہوا تو اس پہ جوڈیشن کمیشن فوری بان کے ایکشن لیا جائے اور ان کے حلاف کاروائی کی جائے یہ وہ 23 مارچ والے یہ پھر اس کی پلاننگ کریں گے ساری ان کی حکمت عملی یہ ہوگی لیکن رانہ صاحب آپ یہ ریکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موقف آج یہ اپنایا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اپوزیشن سے بات نہیں کرے گی تو تنہا فیصلوں کا نتیجہ اس نے ریکھ لیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی بیان کے تعد وہ پی ڈی ایم میں واپسی کا راستہ ہموار کر لیں گے پی ڈی ایم میں واپس نہیں جا رہے وہ ایک بات تو آج اب لکھ لے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں نہیں جا رہے اگر کل اپوزیشن کی تعداد پوری ہو جاتی ہے پھر آدم اعتماد کے لئے پی ڈی ایم کیا رجوع کرے گی نہیں پی ڈی ایم دیکھ پی ڈی ایم ایک علیہ دا فورم ہوگا پی ڈی ایم جو ہے وہ پارلیمنٹ آؤس کے باہر ہے پی ڈی ایم اعلان کرے گی پی ڈی ایم اپنی سیاست کریں گے لیکن بلاور کسی صورت میں پاکستان بیوست پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے گی اس لئے نہیں بنے گی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئندہ الیکشن نون لیگ جمعیت علماء السلام کے خلاف لڑنا ہے اور جب ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو ہم کیوں ان کو ہر چیز جو ہے سٹیج بنا بنایا ان کے حوالے کریں ہم اپنی قیادت خود کریں اپنی اپوزیشن جو ہے وہ خود کریں خود اپوزیشن بن کر عوام میں جائیں اور ان کو عوام میں جانے کی وجہ خود یہ تاثر دے کہ ہم ہی اپوزیشن ہیں اور ہم ہی اگر ایکشن جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں یہ ہوگا یہ لفظ تو آپ کار دے نا اس پہ تو آپ بالکل جو ہے اس پہ کراس لگا دیں کہ یہ پی ڈی ایم میں جا رہے نہیں جا رہے اب اصل معاملہ دیکھیں دیکھیں اصل معاملہ یہی ہے نا پیپس پارٹی نون لیگ ان دونوں میں سے کل ارکان کس کے کام آتے ہیں یا سر یہ دیکھنے والا ہوگا اگر حکومت کے ارکان کام ہوں گے تو حکومت آپ کو امید کیا دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کام ہوں گے یہ جنرل کسٹن ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پی پی کے ارکان پورے ہوں گے پی ایم ایلن کے نہیں ہوں گے دونوں کے کام ہوں گے چلے اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں دونوں کے کام ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دو آج پری کوشش کی گئی ہے بھی بس پارٹی اور نون لیگ دونوں کی طرف سے کہ کسی طریقے سے چودری پرویز علائی صاحب کو تیار کیا جائے راضی کیا جائے کہ ان کے ارکان کل نہ جائیں صبح بونس علائی صاحب کی جب ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب سے تو اس کے بعد یہ فائنل ہو گیا کہ کاف لیگ کے تمام ارکان وہاں موجود ہوں گے اور ان کی تعداد بھی پوری ہوگی اور وہ کھل کر حکومت کو سپورٹ کریں گے اب اتحادی میں بتا دیں اب ایمکی ایم پہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت تک میں نے پھر آپ کو کہا کہ ایمکی ایم کا ایک مطالبہ تھا وہ مان لیے گیا ہے جی دی ایم کی بات مان لی گئی ہے اب ان کے اندر کے پنجاب سے اور کے پی کے اور کراچی سے جو ارکان ناراض ہیں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یعنی اتحادی تو ایک طریقے سے مینج ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اپوزیشن اپنی تعداد کو کس حد تک پورا کرتی ہے تو ناظرین دیگر سیاسی منظر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سنی ویداز ناظرین بریک سے پہلے جو ہم ایک نکتہ اٹھا رہے تھے کہ کل کے جو منی بجٹ کا اجلاس ہے اس کی منظوری کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی تعداد کے ست تک پوری ہوگی دونوں اپنے تئی کوششیں تو کر رہے ہیں آج اپوزیشن نے بھی سر جوڑے اور کل کی حکمت عملی دیکھتے ہوئے کل کا منظرنامہ دیکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنی سمت کونسی رکھنی ہے تو پھر اپوزیشن اور حکومتی اقدامات پر بالت کر لیتے ہیں اور بالخصوص فائنینس ترمیمی بل کے نکات پر بات میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے اور پاکستان مسلمی اگنون کے سیدین رہنما ڈاکٹر نصار احمد چیما صاحب نے میں دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں رمیش کمار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو نکات اٹھائے جن باتوں پر بحث کی گئے بالخصوص اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جن ٹیکسس کا حوالہ دیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے کہ جو باتیں وہ کر رہی ہے اس میں کچھ حقائق بھی ہیں اپوزیشن خود چاہتی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے اس حوالے سے جو منی وجیٹ آئی ہے اور وہ پاس ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی جو ہے نا سمجھ بندہ ہوگا جو کہے گا کہ یہ منی وجیٹ پاس نہیں ہو آئی ایم ایف کے ساتھ کون سے دور میں نہیں چلا گیا پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے ہر دور میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگری میٹ ہوئے آئی ایم ایف کیا ہم سے کوئی زبردہ سی پیسے لے رہا ہے آئی ایم ایف ایک اچھا ریگولیٹر ادارہ ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے ایک ٹریک ریکارڈ اپنا بنائیں گے کہ تب آپ جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایم ایو آپ کا سائن ہوگا میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ اگری میں ٹونا پاکستان کی ایک ایک ایم ایف کا ٹریک کیوں پر آنا ہے جو حقیقت جو حقیقی ہوگی ایسے نہیں کہ ہم بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں اور ہم سبسٹیات دیتے جائیں جیسے ماضی میں ہوتا گیا ہے پاکستان کے ساتھ کچھ بار کرتا گیا پبلک پاپلر فیصلے کے لیے مگر کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان پاپلر فیصلے نہیں کی گئے پاکستان کی طرف نہیں دکھا گیا کہ پاکستان کی ایک ایکنومی کیا جتنی ہم سبسٹیات دے رہے ہیں وہ برداشت کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ایکنومی ہماری میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹکس جو سیاست کے عبادت اور خدمت ہے اس کو اداکاری لیویل کے اوپر نہیں لائے جائے اس کو ختم کیا جائے اداکاری کو یہی جب ہم ادھر بیٹھتے تھے میں نور لیگ میں تھا تو سارے یہی ہمیں سبق سکاتے تھے دار ساہمیہ صاحب سارے کہ بھئی نہیں آئے امیف کے پاس جانا پڑے گا ہم اپنے لیے نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے یہی دوہ دار آٹھ میں پی فلس پارٹی بتاتی تھی آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے عوام کے عوام کا آپ کو احساس کب سے ہونے لگا یہ صرف اداکاری ہے جلے عوام کا احساس ہونے لگا یا نہیں ہونے لگا یہ تو اپوزیشن سے ہم پوچھیں گے اپوزیشن جب آپ کو ایک آفر کر رہی ہے اور شواشی صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں تو آپ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ایک تو یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ انٹرنل کنسنسز ہو اگر ہماری انٹرنل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہمیں انٹرنیشنل انفلینس بھی ہمارے اوپر نہیں چلے گا فارن پالیسی ہماری بہتر ہوگی فارن پالیسی اگر ہماری بہتر ہوگی تو ہماری اکانومیکل پالیسی بہتر ہوگی مگر دوریاں اور ایک ریسپیکٹ کا دائرہ کارا اتنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ اپوزیشن کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے وہ بالکل سوچنا چاہیے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو آج جیسے آپ نے رانہ عظیم آپ کو میں آپ کے پروگرام پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنگ تھا مگر آرمی پبلک سکول ہے اس ماسوم بچوں نے ساری کمیونٹیز کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یکمشت کیا ضرب اعضب آیا رد الفساد آیا اور اس آنے کے بعد آپ نے دکھا کہ ہماری ملک کے اندر 90% دہشت گردی کے اوپر ہم نے قابو پایا سیم اس طریقے سے ہمیں اپنی فورن پولیسی اور ایکانومی کے حوالے سے ہمیں انٹرنل یونٹی دکھانے چاہیے لیکن دکھر نسار صاحب بیشتر ویلز ایسے ہیں جس پر اپوزیشن کا کنسنسس بھی حاصل کر لیا جاتا ہے ان سے رابطہ بھی کر لیا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ ہی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ڈاکٹر نسار صاحب موجود ہے ان کا بھی موقع جان لیتے ہیں ڈاکٹر نسار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں نہیں یاسر ایک منٹ یاسر ایک منٹ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا بلایا میں فائنانس کمیٹی کا احسا تھا احسن اکمال اور نویت کمر دونوں سینئر بندے تھے میں نے دونوں سے بات کی احسن اکمال میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا آپ کی کونسی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ کو احتراز ہے انہوں نے کہا ہمارے ایک دو تین چار پانچ کے اوپر احتراز ہے میں نے ان کو کہا یہ تین پوائنٹیں آپ کی ویلیڈ ہے یہ میں آپ کو کرا کے دیتا ہوں آپ کنسنسس کے ساتھ یہ بل پاس کریں میں نے تینوں پوائنٹ فائنانس کمیٹی کے اندر ایگری کرا کے جو تینوں پوائنٹس ایک پوائنٹ ان کی تھی کہ بھائی پانچ سال تین سال جو ہے ایکسٹنشن نہیں ہو پانچ سال کا ہو یا جو ہے وہ ڈبل ایکسٹنشن نہیں ہو اس کی میں نے کہا دن مطلب جو بھی تینوں ان کی کنڈیشنیں تھی اے اوکے ہو گیا کہ بھائی ہم اب ٹھیک ہے یہ کنسنس کے ساتھ اسٹرڈوین کا بل پاس کر رہا ہے مگر جب بل پاس ہو گیا تو پھر ایسر اکبان صاحب نے کہا مجھے ایک ڈسینڈ نوڈ بھیجنا ہے وہ میں بھیجوں میں نے کہا آپ کی جو خواہش تھی آپ کی جو ریکمڈیشن کی تھی وہ ہم نے آپ کی ایکسپٹ کر لی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپوزیشن کی باہمی مشابلت سے وہ بل پاس ہوا لیکن پھر بھی اوپوزیشن نے اس پہ سیاست کی تو اوپوزیشن کا موقع بھی لے دیتے ہیں ڈاکٹر نصار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ڈاکٹر نوڈیشن یہ بات کر رہے ہیں کہ اوپوزیشن اور حکومت کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں تو یہ دوریاں نفرت قدورت اس کا انصر کہاں سے جنم لیا یہ بیج بویا کس نے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ساتھ لے کے چلنا اوپوزیشن کو بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس حکومت میں ان حکمرانوں میں وہ فراخدلی نہیں ہے وہ فراست نہیں ہے وہ وضع داری اور مربط نہیں ہے جو ایک پری ریکوزیٹ ہوتی ہے جو بنیادی شرط ہوتی ہے اوپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بدقسمتی سے ان کی ساری سیاست جو ہے وہ انتقامی نویت کی ہے سارا مائنڈ سیٹ ان کا انتقامی ہے اور اتصاب کے نام پہ بطرین انتقام کی جو ریکارڈی نے قائم کیا وہ پری قوم کے سامنے ہیں دیکھیں ایک چیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی بات ہوئی آئی ایم ایف کے بات بلا شبہ ہم بھی گئے لیکن کیا یہ فرمائے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان کر ہم نے کیا ان کے بتائے ہوئے ان کے سکائے ہوئے ان کے پڑھائے ہوئے ان کے ڈائریکٹڈ جو تھے ان کے وضع کردہ سارے بوجھ جو ہم نے عوام پہ ڈالے بلکل نہیں ڈالے ہم عوام اور آئی ایم ایف کے درمیان بلکل ایک بفر بن کر کھڑے رہے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے ہم نے اس کی شرائط مان کر ٹرکل ڈون ایفیکٹ جو ہے عوام پہ اوپر نہیں آنے دیا ہم نے مہگائی اور بیرودگاری اس طرح نہیں ہونے دی دیکھیں کہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عوام کا خون چوچو سے عوام کا خون نچول لے عوام کی اوپر نہ قابل برداش ٹیکس لگا کے ان کا جینا مشکل کر دیں اور دوسری طرف یہ انتہا یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ جو ہے سٹیٹ بینک کا گورنر اب آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے اس کی تنخواہ آپ اندازہ کریں کتنی ہے آپ کو بھی علم ہوگا کہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہانہ جناب ڈیڑھ کروڑ روپیہ مہانہ تلخواہ ہے سٹیٹ بینک کے گورنر کی اس منیویل کے مطابق آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے یہ غربت کا شکار ہے عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے یہ ہے کہ حکومت غریب ہو گئی ہے چیما صاحب یہ بتا دیں کہ دکٹر ڈکس آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے مطالبات مان لیے گے سب کچھ ہو گیا تو پھر ہی طرح آس کس بات پہ نہیں نہیں کون سے معاملہ تاہ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جو احسن اقبال صاحب نے جو ان کے بیٹی میں ان کے ساتھ تھے میڈیسنز کے لیے نہیں نہیں میں منیویل کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم نے اس بات پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ جو راہ مٹیریل باہر سے آتا ہے میڈیسنز کے لیے اس پہ بھی آپ ٹیکس بنا دیں آپ یہ کہ ہر چیز پہ انکلوڈنگ ماجس ماجس کو بھی آپ نہ بخشیں یہ کہ اس پہ بھی ٹیکس بنا دیں آپ یہ پرچور فروز جو ہے اس کیو بھی ٹیکس لگا دیں آپ کاشکاروں کے لیے تمام جو چیزیں ہیں کیڑے بار دوائیں ہیں خاد ہے خاد دیکھیں کاشکاروں کو مل ہی نہیں یوریا خاد جو ہے اویلیبل نہیں ہے دستیاب نہیں ہے اور ڈی اے پی خاد جو ہمارے دور میں چوبیس پچیس روپے پر بیگ تھی اب اس کی قیمت نوہ ہزار روپے سے کچھ نکات آپ بھی اٹھا رہے ہیں کسی طرح کے نکات اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے بھی اٹھایا ہے میاں محمد شہباز شاہب کا کیا کہنا ہے پہلے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں پھر ڈاکٹر رومیش کمار صاحب کی طرف چلتے ہیں اسد عمر صاحب کھڑے ہوئے اور میرا خیال تھا کہ وہ جس موضوع کے اوپر میں نے بات کی تو اس کا جواب دیں گے وہ سٹارٹ ہوئے دشنام ترازی کو پر نازیبہ باتیں شروع کر دیں پلاول زداری پٹر صاحب نے پورا آتا کیا اس منیبل کا خوبصورت دلائل دے کے باتیں کی مگر یہ دونوں سرکاری جو فرس بینچنر خالی پڑے ہیں یام سپیکر یہ ہے عالم حکومت کی دلچسپی کا اور مجھے آپ روک رہے ہیں پونٹ فور آرڈر کو پر میں نے اچھی کو پر بات کرنی تھی یا تو اس اجلاس کو روک کر ان کو بلوائیں وہ بات تنیں وغیر نہ پر اس ہاؤز کا وقت زائے نہ کریں کہ یہاں پر گالیاں دیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ نے اپوزیشن لیڈر کی گفتگو سنی ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب آپ فائنینس ترمیمی بل کے لیے اجلاس بولا رہے ہیں تو پھر اس کے نکات پر بات ہونی چاہیے آپ نے جن جن اشیاء پر ٹیکسز لگائے یا جن پہ ٹیکس مرات ختم کی اس پہ بات ہونی چاہیے وہ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو کسی خاص چیز کے اوپر جواب نہیں آتا بلکہ ماضی کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اجلاس ہوں گے وہ حکومت اپنا مواقف بیان کرے گی اور حکومت اپوزیشن کے ماضی کو یاد دلوائے گی دیکھیں یاثر بھائی میں دو ہزار دو سے لے کے آج تک ہر بجیٹ کو میں نے سنا ہے یہ میں سیاست جو کہ بادت اور خدمت ہے میں اس کو کہتا ہوں اداکاری آپ جو یہاں پہ سسٹم جو چلتا ہے نا اس سسٹم کے اندر کوئی بات حقیقت کے اوپر کوئی نہیں کرتا وہ اپنے دور کی بات کرتا ہے جو کرنٹ حکومت ہوتی ہے وہ ماضی کی بات کرتی ہے کوئی کوئی ریسپانسیبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی ڈسکیشن ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کی پوائنٹس نوٹ ہو ہاں جو چیز آئی ہے یہ آج سے نہیں بیس سالوں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں دو ہزار دو سے لے کے آج تک اتنی ساری بجیٹیں میں نے بات کرائی ہے ہر بجیٹ کے اندر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چا ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا نولی کی حکومت تھی میں خود پانس سال اس کا حصہ تھا بیٹھے رہتے تھے آخر میں تین بندے جس کی سپیچ ہوتے تھی وہ بھی بیٹھے رہتے تھے کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا پھر ہم آیات صادق کو کہتے تھے کہ میں بھائی کوئی کسی نے کسی کو بٹاؤ تو صحیح آپ ادھر کو کہ وہ پوائنٹس نوٹ کریں تو یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے جو ہم اس کی کلپ دکھا ہے یہ بدقسمت ہی ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم فیٹس میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے ایسا نکمال کو کہا کدھر آپ کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو میں کرا کے دیتا ہوں جو آپ کی ویلیڈ پوائنٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ چیز جنانی مسئلی ہو ٹھیک مگر اس کے بعد پھر کہنے لگا نہیں تو بات سمپل میں یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی اپنے ضمیر کے مطابق صحیح کو صحیح کہنا چاہیے گورنمنٹ کو گورنٹ کو جو غلط ہے جو صحیح ان کی بات ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ڈرکٹر امیش کمار صاحب ایک بات کو بتائیے یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے ڈرکٹر امیش کمار صاحب یہ اجلاس قومی اسمبلی کا ہے نا یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے نا جی سننا ہو میں کہہ یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں آپ بھی جاتے ہیں باقی لوگ بھی جاتے ہیں بلکل ہے کیا ان اجلاسوں میں وزراء کا آنا منع ہے یا وزراء جو ہے اس اجلاس میں نہ آ کر کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک جو بات ہے جو بندہ آتا ہے وہ سننے کے لیے کم وہ اپنی بات کرنے کے لیے آتا ہے اپنی بات کر کے جس کو جو گالیاں دے نہیں ہوتی ہے وہ گالیاں دے کے چلا جاتا ہے آرگیومٹ ہوتا نہیں ہے اتنا جتنی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہے پریکٹیکل بات ہو آرگیومٹ کے ساتھ بات ہو تو یہ بات ہی صرف ایک گھنٹے کی ہے اسی بل کے اوپر ایک گھنٹہ گورنمنٹ گھنٹہ اپوزشن کوئی سمجھدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بات بات کرے یہ چیزیں کمیٹی میں بھی آنے ہو سکتی ہیں مگر بجیر ٹائم ایسا ہوتا ہے جس ٹائم پہ لوگوں کو ایک اتیار ہوتا ہے کہ بھئی یہاں ٹائم ملے جس کو جو بولنا ہے وہ بولیں اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک ایسا فلور ہے کہ جو ہیٹر میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی اداکاری کرتے ہیں ایک دوسرے پہ دشنام ترازی کرتے ہیں اور واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اپوزشن نے الزام لگایا کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی اور آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے حماد عظر صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے پہلے لیتے ہیں پھر ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب کی طرف بڑھیں گے جب بھی ٹریجری بنچز سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کے پروپگنڈے کا جواب دینے کے لیے تو جیسے کالا چور چوری کر کے بھاگتا ہے ویسا یہ تقریر کر کے بھاگتا ہے نہ حوصلہ ہے نہ صبر ہے نہ حمد ہے نہ بہادری ہے کہ جو ابھی باتیں کی ہیں ان کیا جواب سن سکیں خود کہتے تھے جانے سے پہلے کہ ہمارے بات جو بھی آئے گا اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ظاہر ہے پتا تھا کہ بیمار معیشت ہے صرف بیمار معیشت نہیں تھی جناب سپیکر یہ دیوالیا ہونے کے قریب معیشت تھی ہم نے ان کی دی ہوئی معیشت ریکارڈ کرزوں کا کا امبار وہ ہم نے واپس کیا کرنٹ ایک آن ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے دیوالیا ہونے سے معیشت کو بچایا اور پھر واپس گروت میں لے کے گئے ڈاکٹر نصار احمد چیمہ صاحب گفتگو آپ نے حماد حماد عزر صاحب کی سنی ہے ہمیں شکوہ ہے ہمیں بطور پاکستانی شکوہ ہے وہ حکومت سے بھی ہے وہ اپوزیشن سے بھی ہے جس طرح حکومت فیکٹس کے اوپر جواب دینے سے گریزہ ہیں اسی طرح اپوزیشن بھی حکومتی موقف سننے سے گریزہ ہیں بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی حماد عزر صاحب کہتے ہیں یہ تو موقف ہی آپ اپوزیشن کا تھا کہ جب حکومت نہیں آئے گی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا آپ کی تو پیشین کو ہی سچ ثابت ہو گئی پھر آپ کو اعتراض کس بات کا دیکھئے رمیش کمار صاحب کی جو بات ہے وہ بلکل وزراء پہ تو بلکل سو فیصد یہ اپلائی ہوتی ہے بلکل فٹ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں یہ ہے کہ آگ سننے کے لیے نہیں آکے دشنام ترازی کے لیے آتے ہیں گالم گلوچکی جو ان کو جو ٹاس دیا گیا ہے اور گالم گلوچکی اور واپس چلے گئے یہ ہے کام وزراء کا باقی یہ کسی وجہ سے دیکھیں حکومت کا کام ہے وزراء کا کام ہے کہ آپ پوزشن کی ترقید سنے اور اگر یہ ہے کہ یہ اس میں وزن ہو تو اس کی اصلاح ہو لیکن یہ ہے کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے گالم گلوچ کے حکومتی وزراء کا کوئی کام نہیں ہے ہم عادت سے فرمارے تھے کہ ہم نے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم شکر کریں کہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے معیشت کو ملک کو دیکھیں اس سے مجھے وہ وہ مثال پہ کوئی کیس ہو گیا تو اس کو یہ کوئی نالائک سا کوئی دو نمبر وکیل ٹکر گیا وہ وکیل جو تھا دوسرے فریق سے ملاوہ تھا جس طرح یہ حکومت جو آئی ایم ایف سے ملی ہوئی ہے تو اس نے یہ ہے کہ وکیل نے اپنی کوشش محنت کر کے اس بے گناہ آدمی کو عمر قید کی ساتھ دلوا دی جب اس نے رونا پٹنا شروع کر دیا تو اس نے کہا شکر کرو میں نے تمہیں سزائے موت سے بچایا ہے یہ فرمارے ہے کہ ہم نے شکر کرے آپ کو دیوالی ہونے سے بچایا ہے عوام کا جینا آپ نے مشکل کر دیا ہے عوام کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے عوام کی چیخیں آپ نے نکلوا دی ہیں اب جان بھی نکلوانے کے ترپیہ ہیں آپ اور آپ کہہ رہے ہیں شکر کریں شکر کس بات کا کریں آپ نے یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز پر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوائے سانس لینے کے ہر چیز پر ٹیکس آپ نے لگا دی ہے کسی چیز کو نہیں بخشا آپ نے اور یہ ہے کہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ ہے اس طرح میں نے کہا کہ اس کی تنخواہ ذرا گوھر کریں ڈیڑھ کروڑ روپے مہانہ یہ اسے رمیش کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو اپنے زویر کے مطابق بات کرنی چاہیے ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارے جیسے غریب ملک میں ڈیڑھ کروڑ روپے مہانہ جو تنخواہ جو ہے تنخواہ اتنی ہی ہے یا اس سے کم ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے یہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے جانیں گے لیکن یہاں پہ ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے یہی تنخواہ جو منی بل میں یہ پروپوز ہوئی ہے بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر گفتگو کا یہی سے آگے کرتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹیو اداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فضاء اتنی گھٹن زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے اب صرف سانس ہی باقی ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگا باقی ہر طرف آپ دیکھیں تمام اشیاء ضروریہ کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے بالخصوص انہوں نے بات کی گورنر سٹیٹ بینک کی تنخواہ کے حوالے سے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ روپے تنخواہ لیتے ہیں تو اسی پہ موقف ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ایک تو ڈیڑھ کروڑ کی جو بات کی ہے ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب نے اس میں حقائق کتنے دوسرا یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بیس سالوں کی سیاست میں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ قومی اسملی کے فلور پہ آکے ایک دوسرے کی دشنام ترازی ہوتی ہے آپ موجودہ حکومت سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے آپ نے جب ادھر کا رخ کیا تو ایک وجہ سے اس لیے کیا ہوگا کہ یہ نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی پرانی طرز کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر پی ٹی آئی کا کیا فائدہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میں ہر حکومت کی مجبوری ہوں اور میری حکومت مجبوری ہے میں تو دو ہزار میں جیسے میں نے پولیٹیکس جرو کی ہے تو دو ہزار دو سے جو حکومت آتی ہے وہ میری میرے لیے جو وہ مجھے خود و خدافر ہوتی ہے اور میں اس کا حصہ بن جاتا ہوں کیونکہ میں ایسے مائنارٹی لیڈر مجھے حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور میری ایک انٹرنیشنل ایک میجر جس کی وجہ حکومت کو میرے نام کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو کرائٹیر ہے میرے لیے نہیں مگر میرا یہ ضرور ہے کہ میں اپنا موقع فارج ہے گہم پر کلیے رکھتا ہوں خان صاحب کے سامنے بھی جو بات صحیح ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں یا صاحب کے سامنے بھی کہہ دیتا تھا مشرف کے سامنے بھی مگر میں جو جو میری سیاست کا جو اچھا ٹائم ہے وہ میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن سے دو ہزار دو جو مشرف کا ٹائم تھا پھر دو ہزار دو رہی بات گورنر کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستانی نیشنل اگر کسی اچھے ریگولیٹری ادارے میں اگر کام کرتا ہے اور ادھر سے وہ چھوڑتی ہے ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی پہلے ہے پھر دوسری اس کے لیے پرائیٹی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے اندر کام کرتا تھا تو آپ اس کو کہ بھائی باہر سے بندے امپورٹ ہوتے ہیں ایک تو یہ تھیوری غلط ہے پی کے لائی جب ہاسپیٹل بن رہی تھی تو امریکن ڈاکٹر جو یہاں پہ آیا تھا اور اس نے آکے بنائی تھی جب سپریم کورڈ میں اس حوالے سے جب بات ہوئی تو میں نے وہاں پہ کہا تھا میں نے کہا تھا ہی ہمارے لیے فخر ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہے آج مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر ندیم کمار ایک اچھی پریکٹس کرتا تھا ساتھ ستہ لاغے پہ کماتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے این آئی سیو ڈی دیتے ہو تو میں تو اتنی تنکھا لوں گا اس کا حق تھا ساتھ ستہ لاغے پہ تنکھا لینے کا آج این آئی سیو ڈی پاکستان کی جان بن چکی ہے بہت اچھے طریقے سے چلے گی ہے ہر دارے کے لئے کچھ نہ کچھ ایشور آپ نے بھی ذکر کیا کہ مشرف کے دور میں بہترین دور تھا اس دور میں بھی یہی سیاستدان تھے اب بھی وہی سیاستدان ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو فرق کیا پنا میں نے کہا نائٹی نائن سے دو ادھار دو تک دو ادھار دو میں میں نے مشرف صاحب کو بہت کاغذر ابھی دو سال اور اس طریقے سے آگ چلا ہیں جو الیکشن ہوئی اس کے بعد وہی بلیک میلنگ وہی ایشو وہی گالی گلوچ وہی بتہ میزی اس وقت بھی رہی بعد میں بھی رہی یہ سلسلہ پر چلتا گیا آج جو اسمبلی کی پرنکٹس کی بات کی جاتی ہے کہ یہ اسمبلی میں آج ہو رہا ہے کیا ماضی میں نہیں ہوتا تھا ہر وقت یہ چیزیں چلتی تھیں آج بھی جب بھی پولٹیکل پارٹی جو آپس میں لوگ بات کرتے ہیں مجھے یہ بتا ہے رانہ صاحب آپ اتنے اقصے سے مجھے جانتے ہیں مجھے بھی سالوں میں کبھی کسی سپیچ کے اندر یا کبھی کسی کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے یا دیکھا اور ہمارے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں ہم وہ گلی چینج کر دیتے ہیں ہم وہ راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی تربیت جو ہے وہ وہ ایک بتمیز انداز میں ہوئی ہے ہماری تربیت بتمیز انداز میں نہیں ہی ہم راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں ہم اس کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں رمیش کمار صاحب آپ کا موقع آگے ذرا ڈکٹر نصار صاحب سے بات کرتے ہیں نصار احمد چیمہ صاحب رمیش صاحب نے کہا کہ مشرف کا دور بہترین دور تھا اس کے بعد تو ایسا بہترین دور نہیں آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعہ وہ دور بہترین تھا اور یہاں چلیں اس کو اس طرح لے لے اگر یہ موجودہ حالات آپ کی نظر میں بورے ہیں تو کیا آپ کو حکومت دے دی جائے تو کتنے عرصے میں آپ ان حالات کو درست کر سکتے دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے گزارش یہ ہے کہ تین دور جو ہے اس ملک کے لیے بدترین دور جو ہے ثابت ہوئے ہیں سب سے بدترین جو تھا وہ یا یا خان کا دور تھا جس میں ہمارا یہ پیارا وطن جو ہے دو الخت ہو گیا ظاہر ہے اس کا تو پھر یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ ٹریجڈی ایسی تھی جس کے اثرات جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بدترین دور تھا وہ مشرف کا دور تھا جس نے یہ ہے کہ افغانستان جو ہمارے افغان بھائی تھے ہمارے یعنی ہمارے پڑوسی ملک تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کے اوپر جب ظلم ہوا اور جی امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اپنے مظلوم افغان بھائیوں کے مقابلے میں ہم نے مشرف نے یا نہ قوم کے جذبات کا خیال لکھا نہ فوج کے جذبات کا خیال لکھا اور اس نے امریکی حملہ آوروں کا ساتھ دیا صرف اپنی ناجائز غیر آئینی صدارت کو امریکیوں کے نظر میں ایکسپٹیبل بنانے کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے جس کی وجہ سے یہاں پہ دہشتگردی بھی ہوئی پوری افغان قوم ہم سے بددن ہو گئی جو پہلے ہماری ممنون تھی کیونکہ ہم نے سوویڈ یونین خلاف جنگ آزادی میں ان کے یہ سب سے زیادہ مدد کی تھی ہم نے تیس لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پرا دی تھی اور ہم نے ان کی جنگ آزادی میں جو بدد کی اس کی وجہ سے پوری افغان قوم ہماری مشکور ممنون تھی لیکن جنرل مشرف نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا اپنے مظلوم افغان بھائیوں کے خلاف اپریقی عملہ آوروں کا ساتھ دے کر اس نے کیا کیا اس نے یہ ہے کہ یہاں پہ دہشتگردی کو انوائیڈ کیا یہاں پہ خودکوش حملے حملے ہوئے اور یہ ہے کہ معیشت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے تو اپنی جو جو ناجائز غیر آئینی صدارت تھی اس کو یہ ہے کہ جواز بخشنے کے لیے اس نے دوام بخشنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو یہ میں سمجھتا ہوں نہ اس کا اخلاقی جواز تھا نہ آئینی جواز تھا نہ کوئی قانونی جواز تھا یعنی پھر آپ موجودہ حکومت کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ ہے اب یہ ہے کہ اس کے بعد تیسرا جو دور ہے وہ یہ دور ہے جو یہ ہے کہ بدترین ہے کیونکہ اس حکومت نے یہ وہ حکومت ہے جو کھلاری اور اراریوں کے حوالے جہمول کر دیا گیا ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ پالسی ہے نہ کوئی پلانگ ہے نہ کوئی ویئن ہے نہ کوئی ٹیم ہے تجربہ ہے اور یہ اس کو بہتر کر سکیں گے ان کی نالائکی اور اس کی بدزامی کی دیکھیں بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہے کہ مہنگائی اور بیرزگاری کا جو طوفان آیا ہے جس نے ہر ادارہ کے جنہوں نے اب تباہ کر کے رکھ دیا ہے معیشت سمیت اس کو یہ ہے کہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا اثر انہوں تعمیر کرنا جان جوک ہوگا کام ہوگا نئی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا جو والیوم ہے اس کا تباہی کا وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک آسان کام نہیں ہوگا بہت مشکل کام ہوگا جتنی انہوں نے تباہی یہ ایک مچائی ہے ان ساڑھے تین سال میں یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی حالیت کی ضرورت ہے بہترین ٹیم کی ضرورت ہے بڑی کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مسلم نیگ نون آ کر یہ ہے کہ اپنے ماضی کی طرح انشاءاللہ قوم اور ملک کی قیادت کرے گی اور یہ ہے کہ ان کو اس مسائل کے بھور سے نکالے گی انشاءاللہ یعنی آپ یہ سمجھ دیں کہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا تو موجودہ صورتحال کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کے سردہ مولانا فضل الرحمن کی محقف اپناتے ہیں وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیتے ہیں ان کی جب آج اپوزیش قومی اسمبلی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن کی کچھ گفتگو ملاحظہ کیجئے ملی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا توفان اٹھ کھڑا ہوگا تاجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو غریب آدمی کا احساس نہیں اور بین رقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے ان کے مطالبات وہاں پر قارنسازی کی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناغذیر ہو گیا ہے پوری قوم صدیق ہوگی اسلام آباد کے طرف ہاں آئے گے عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ نریف ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن کی اس گفتگو کے اوپر ایسے وقت میں کہ جب منی بجٹ پر اپوزیشن بھی آپ کے خلاف ہے اور اتحادی بالخصوص ان کا تعلق کراچی سے ہے انہوں نے بھی تبلے جنگ بجا دیا دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ آئیے ہم اس کے پاس جانا کیوں پر آئے آپ اگر ہماری جو بھی ریکووری ہے اس وقت اگر ہم لائیبیلٹیز نکال دیں جو ہم ریپے کر رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتی ہیں تو یہ لائیبیلٹیز کس نے لی کس ادوار میں لی گئی کیوں لائیبیلٹیز بھی کیا انٹریسٹریٹ دیا گیا یہی تو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ ماضی کی غلطیوں کو دھونے کے لیے یا تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس ایسے جشمیں ہم پاکستان کے اندر ریکووری کو پاکستان کے اندر ریسورچز 재�خائر کو یہ وہ سارے جو اس طریقے سے لے کے ہیں وار فوٹنگ کے اوپر کے ہم آئی ایم اف کے بغیر ہی جو ہملائیبیلٹی اتار سکے میں سمجھتا ہوں وہ پاسیبل ہی نہیں ہیں ہم نے بلکل یہ واحدہ کھان صاحب نے کیے تھے مگر وہ پاسیبل نہیں ہیں اس ورے سے ہم آئی ایم اف کے پاس دوبارہ جانا پڑ رہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو بھگتنے کے لیے اور ہاں ہمیں جو ہم نے بھی جو وائدے کہتے ہیں وہ ہم نے وائدے اس ٹارگیٹ لیول پہ پورے نہیں کہے جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا ہے اب جب جانا پڑا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو آئی ایم ایف کی کنڈیشن آپ کو مانی پڑیں گی آپ اس کے اوپر کہیں کہ عوام براہ ان کو جو ہے وہ چلی ڈیکٹر امیس صاحب آپ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں وقال آپ کے کو ماننا ضروری ہیں یہ بتا دے کہ کل صبح جب اجلاس ہوگا کیا آپ کے تمام اتحادی آپ کے ساتھ ہوں گے آف کورس مجھے کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ کل پاس میں ہوگی بالکل کل بجٹ پاس ہوگی اور جو ہے وہ کوئی پریشانی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے نہیں آپ آج آپ کے کافی کھانے بھی ہوئے ہیں کافی کچھ ہوا ہے اتحادی جو نراز ہی تحادی تھے وہ نراز آپ کے ساتھی تھے وہ مان گئے ہیں دیکھیں میں نہیں جاتا کھانے کے اوپر کیونکہ میں دعوت کے اوپر کھانا کم کھاتا ہوں میں جب بھی دعوت ہوتی ہے میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں میں تو اسے ملی میں بھی اتلا کیا ہے آپ کے بعد چلے کھانا کھانے کی اتلا کیا ہے دیکھیں میں نہیں جاتا ہوں میرا ٹائم بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے میں ریسرچ کا بندہ ہوں فضول باتوں میں بھی نہیں جاتا مجھے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کھلی دبنگ طریقے سے کہتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے میں پھر وہی بوچھا ہے کیا آپ کے تعداد کھن پوری ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ووٹ نہیں دی رہا ہوں میں تو کہتا ہوں دوسروں کو بھی ووٹ دینی چاہیے میں کہتا ہوں اپوزیشن کو بھی ووٹ دینا چاہیے اپوزیشن کو بھی ووٹ دینا چاہیے اپوزیشن کی راہے نہیں دیتے ہیں ڈاکٹر نسار احمد چیما صاحب وہ کہتے ہیں ہم مجبوری میں گئے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے تو گئے نہیں ہیں جب مجبوری میں گئے ہیں تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ عمل درامت تو کرنا ہی پڑے گا تو پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں دیکھیں میں گزرش کر رہا ہوں کہ مجبوری کے تحت ہم بھی گئے لیکن ہم نے وہ جو ہے اس کی شرائط مان کر عوام پہ بوجھ نہیں پڑنے دیا ہم نے جس طرح میں نے گزرش کی کہ آئی ایم ایف اور عوام کے درمیان ہم بفر بن کر کھڑے رہے ہم نے یہ ہے کہ عوام کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑنے دیئے ہم نے یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت مہگائی کو کنٹرول کیا اس وقت بیرزگاری کو کنٹرول کیا ہمارے دور میں دیکھیں گیس ہو بجلی ہو پیٹرل ہو اشائے خرد ہو روش ہو ہر چیز کی کیمسٹیبل تھی ڈالر کی کیمسٹیبل تھی ہرونے تو آ کے ان کی نالائکی اور بعد انظامی کی وجہ سے دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اپنے وطن کی کرنسی کو جو ڈی ویلیو کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قومی جرم ہے اور اس کی سلام پتہ نہیں کب تک بھگتے رہیں گے صحیح آئی ایم ایف کے پاس پچھلی حکومتیں بھی جاتی رہی لیکن ٹمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کا اثر جو ہے وہ عوام پر نہیں پڑتا رہا عوام پر بوجھ نہیں پڑا موجودہ حکومت نے یہ ٹمین کنڈیشن فائنل کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس سے عوام پر براہ راست بوجھ پڑا ہے جس کی اپوزیشن مخالفت کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے دن ایک سوال ذرا پوچھ لے نا ذرا چیمہ صاحب سے چیمہ صاحب کل کوئی بیمار تو نہیں ہو رہا خدا نہ ہاستہ آپ کے سکور پورے ہوں گے اچھا گوزیشن نہیں جی ہمارے تمام ممبران جو ہیں بالکل حاضر ہوں گے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور ہم یہ ہے کہ ٹیڈی بینچز پہ اکمران جماعت کے جو اہمینیز ہیں ان کے ضمیر کو ہم اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے اپنے وطن کی معاشی آزادی جو ہے اس کو خود مختاری کو اس کو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آتو یہ گروی نہ رکھے اس کو یہ ہے کہ اس سے دستبردار نہ ہو آپ یہ ہے کہ یہ کون سا بازمیر آدمی ہے جو سٹیٹ بینک کے گورنر کی ڈیلڈ کروڑ روپے تلخاہ اس کو اس کے اوپر مور لگائے گا اور یہ ووٹ دے گا اس کے حق میں یعنی کون بازمیر شخص ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک طرح حکومت وہ اپوزیشن کو کہتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کو پاز کروانے کے لیے ہمیں ووٹ ڈالیں دوسری طرف اوپوزیشن ہی کہتی ہے کہ کوئی بھی بازمیر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو منظور کروانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گا تو دیکھئے کہ کل کے دن بازی کون جیتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور ڈاکٹر نسار مچیمہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلاسٹ آر سے مجھے اور آنا دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ علیہ کے بعد